موسیقی سواگت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پچاس سال پہلے ٹائگرز کے کنزرویشن کے لیے شروع کی گئی پریوجنا پروجیکٹ ٹائگر کی ایک اپریل کو ٹائگرز کو بچانے کے لیے شروع کی گئی پریوجنا پروجیکٹ ٹائگر کے پچاس سال پورے ہو گیا ہے بھارت میں ٹائگرز کی گھٹتی سنکھیا اور ان کے سنرکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک اپریل 1973 کو تدکالین پردھان منتری اندیرہ گاندھی نے اس فلیکشپ کنزرویشن پروگرام کو لانچ کیا تھا پروجیکٹ ٹائگر کی شروعات میں قریب 18000 سکوائر کلومیٹر ایریا میں فیلے نو ٹائگر ریزرو کو شامل کیا گیا تھا آج دیش میں تیرپن ٹائگر ریزرو ہیں جو کی قریب 75000 سکوائر کلومیٹر شیطر میں پھیلے ہوئے ہیں پروجیکٹ ٹائگر کی ان پچاس ورشوں کی اچیبمنٹ یہ ہے کہ سمیں بھارت میں قریب 3000 ٹائگرز ہیں اس پروجیکٹ کی ان اچیبمنٹس اور دوسرے آسپیکٹ پر بات کرنے سے پہلے کچھ جانکاری ٹائگرز کے بارے میں ٹائگر کا سائنٹیفک نام ہے پینتھرہ ٹائگریس 2017 میں انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر یعنی آئی یو سی این نے ٹائگر کی دو سب اسپیشیز کو ریکنیشن دی پینتھرہ ٹیگریس ٹیگریس جسے عام طور پر کانٹینینٹل ٹائگر کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے سماترہ میں پائے جانے والا سنڈا آئی لینڈ ٹائگر پینتھرہ ٹائگریس سونڈائی کانٹینینٹل ٹائگر ساج کل مکھ روپ سے بنگال ملائن انڈو چائنیز اور سائیبیرین کشیتروں میں پائے جاتے ہیں ٹائگر کی ایک اور سب اسپیشیز ہے ساؤتھ چائنا ٹائگر جو کی اب لگ بھگ بلوپت ہو چکی ہے یعنی ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے ٹائگر کی اورنج کلر کی اسکن ہوتی ہے جس پر چوڑی بلیک پٹیاں ہوتی ہے اس کے کالے کان ہوتے ہیں جن پر پیچھے کی اور سفید اسپارٹ ہوتے ہیں ان کے آگے کے پنجے بہت مضبوط اور پونچ لمبی ہوتی ہے ٹائگر کی پیٹ پر جو بلیک سٹپس ہوتی ہیں وہ ہر ایک ٹائگر میں ادھنی ہی یونیک ہوتی ہیں جتنی کی یومن فنگر پرنٹس ٹائگر کی ایوریج لائف سپین چودہ سے سولہ سال ہوتی ہے ٹائگر کی سوشل لائف زیادہ تر سولیٹری ہوتی ہے یعنی ماں اور بچے کو چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادہ تر اکیلے ہی گھومتے پھرتے ہیں ایک ایڈلٹ میل ٹائگر کی ٹیریٹری میں دو سے ساتھ فیمیلز ہو سکتی ہیں یہ کارنیورس ہوتے ہیں اور مکھ روپ سے سائٹ اور ساؤنڈ کے آدھار پر اپنے شکار کی تلاش کرتے ہیں نہ کی اس مل کے آدھار پر یہ خاص طور پر ڈیر وائلڈ پیگ بوویڈ اور کبھی کبھی لیپرز اور بیرز جیسے دوسرے پریڈیٹرز کا شکار کرتے ہیں ٹائگرز ٹپیکلی اکیلے میں شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں ٹائگرز کے سوفٹ ٹو پیٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت ہی سائلنٹلی شکار کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں دن میں ٹائگر کی سٹریپس کیمیو فلیج کا کام کرتی یعنی شکار کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آس پاس چھپ جاتا ہے اور کالی پٹیاں انہی سراؤنڈنگز میں چھپ جاتی ہیں نزدیک آنے پر شکار پر وار کرتا ہے عام طور پر یہ سوال اُبھر کر آتا ہے کیا سبھی ٹائگرز مینیٹرز ہوتے ہیں دراصل ان یا وائلڈ انیملز کی طرح ٹائگرز بھی ہیومن بینگز کو آوائیڈ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچانک سامنے آ جانے پر وہ اپنے ڈیفنس میں ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یا پھر تب آدمی کو کھاتے ہیں جب انہیں اپنا نیچرل پری یا شکار نہیں ملتا ہے یعنی کوئی ٹائگر مینیٹر بن جاتا ہے لیکن ایسے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں فوڈ چین میں ٹائگر سب سے اوپر ہے اور یہ ٹاپ ریڈیٹرز یعنی ٹاپ شکاری جانوروں میں آتا ہے جنگل میں ان کی موجودگی بتاتی ہے کہ ایکو سسٹم میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بات اگر ہندو مایتھولوجی کی کریں تو ٹائگر کا اپنا مہتو ہے کیونکہ یہ دیوی درگا کی سواری بھی ہے بھارت کے علاوہ ٹائگر بانگلہ دیش ملیشیا اور دکشن کوریا کا بھی نیشنل اینیمل ہے وائٹ ٹائگر بھی ہوتا ہے یعنی سفید رنگ کا ٹائگر لیکن یہ کوئی الگ پر جاتی نہیں ہے بلکہ جینز میں کچھ بدلاؤ کے کارن ایکسپریشن آف ریسیسیب جینز کی وجہ سے ان کی دھاریوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے وائٹ ٹائگرز کے بارے میں یہ دلچسپ بات ہے کہ صرف انڈین ٹائگرز کے بیچ ہی یہ پائے جاتے ہیں یہ اب کھلے طور پر دیکھے بھی نہیں جاتے بلکہ چڑیا گھروں میں ہی قید پائے جاتے ہیں بات اگر ان کے ان کے کلرز کی کریں تو ان کی ناک پنک کلر کی فر کا کلر وائٹ سے کریم کلر کا ہوتا ہے جن پر بلیک گری یا چاکلیٹ کلر کی سٹرپس ہوتی ہیں وائٹ ٹائگر نام سے انڈین رائٹر ارون داڈیگا کا لکھا نویل آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا جو کی دوہزار آٹھ میں پبلش ہوا تھا اسی سال انہیں بکر پرائز بھی ملا تھا یہ نویل گلوبلائزڈ ورڈ میں انڈین کلاس اسٹرگل کی ایک جھلک دیتا ہے ٹائگرز کے ہیبیٹ آٹ اور ڈسٹیبیوشن کی بات کرتے ہیں یعنی جہاں یہ رہتے ہیں ویسے تو ٹائگرز کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جیسے ٹروپیکل سے لے کر سب ٹروپیکل فوریسٹ ایور گرین فوریسٹ مینگروف فوریسٹ اور میدانوں میں بھی کچھ سمیں پہلے انہیں ہمالی علاقوں کے ٹیمپریٹ فوریسٹ میں بھی دیکھا گیا تھا چونکہ ان کا شریر بہت بھاری ہوتا ہے اس لیے تیندگو کی طرح سے لیپرڈ کی طرح سے یہ پیڑوں پر آسانی سے نہیں چڑھ پاتے یہ صرف جھکے ہوئے پیڑوں پر ہی چڑھ پاتے ہیں لیکن ٹائگرز اچھے تیراک ہوتے ہیں اور انہیں پانی میں کھیلنے میں مزہ بھی آتا ہے ٹائگرز اس سمیں قریب تیرہ دیشوں میں پائے جاتے ہیں جن میں بانگلہ دیش، بھوٹان، کمبوڈیا، چین، بھارت، انڈونیشیا لاؤ پی ڈی آر، ملیشیا، میامار، نیپال، روس، تھائی لینڈ اور ویتنام انویں سے کچھ دیشوں میں یہ اب ایکسٹنک ہو گئے ہیں یعنی وہاں اب دکھائی نہیں پڑتے انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر یعنی IUCN کی ریڈ لسٹ میں سنکٹ گرست پرجاتیوں کے تحت ٹائگرز کو انڈینجیرڈ یعنی لپت پرائے مانا گیا ہے ٹائگرز یا اس کے انگوں سے جڑے کسی بھی طرح کی خرید پروخت کو غیر قانونی بنانے والی کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ انڈینجیرڈ اسپیشیز آف وائلڈ فونا اینڈ فلورا یعنی CITES سوچی میں ٹائگرز کو اپینڈکس ون میں رکھا گیا ہے یعنی بھارت کے قانونوں کی بات کریں تو انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 ٹائگر ہنٹنگ اور اس کے کسی بھی انگ سے جڑے ویاپار کو پوری طرح سے پرتبندت کرتا ہے انٹرنیشنل ٹائگر ڈے کے روپ میں لوگ پریئے گلوبل ٹائگر ڈے ایک سالانہ پروگرام ہے جو ہر سال 29 جولائی کو منائے جاتا ہے اس کا مقصد ٹائگر کنجرویشن سے جڑے مسلوں پر اویرنس پھیلانا ہے سال 2010 میں روس کے سنٹ پیٹرز برگ میں ٹائگرز کو کئی طرح کے خطرے بھی ہیں وائلڈ ٹائگرز کو سب سے بڑا خطرہ تو پوچنگ یعنی عوید شکار سے ہے ٹائگرز کی بونز یعنی ہڈیاں اور دوسرے باڈی پارٹس ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسنز میں یوز ہوتی ہے اور ان کی اسکنز کا استعمال چوبہ بنانے میں ہوتا ہے چوبہ ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے جسے طبتی لوگ اکثر پہنتے ہیں پچھلے ڈیرھ سو سال سے اگریکلچر لکڑی روڈ اور دوسری ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے ہو رہی جنگلوں کی کٹائی کے چلتے ٹائگرز کی ہسٹوریکل رینج نائنٹی پائی پرسنٹ تک سکڑ گئی ہے ٹائگرز کو رہنے کے لیے وسترے تلاکوں کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے اور اسکیٹرڈ آئی لینڈز جیسی جگہوں پر ان کے سروائیبل کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں دوہزار دس تک ٹائگرز کی سنخیہ ان کے ہسٹوریکل رینج سے بتیس سو تک ہو کر مشکل سے پانچ پرسنٹ رہ گئی تھی دوہزار دس میں سینٹ پیٹرس برگ ڈیکلیریشن کے مطابق ٹیرہ ٹائگر رینج کنٹریز نے دوہزار بائیس تک اپنے دیشوں میں ٹائگرز کی سنخیہ کو ڈبل کرنے کا وعدہ کیا تھا بھارت میں نیشنل ٹائگر سینسس ہر چار سال میں ایک بار کیا جاتا ہے پچھلی بار ٹائگر سینسس دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا تھا جس کے مطابق دوہزار شہ میں ٹائگرز کی سنخیہ چودہ سو اگیارہ تھی جو دوہزار اٹھارہ میں ٹو تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ سکسٹی سیون تک پہنچ گئی یعنی قریب تین ہزار ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں ٹائگرز کی سنخیہ ٹارگیٹڈ ائر یعنی دوہزار بائیس سے چار سال پہلے ہی ڈبل ہو گئی دوہزار اٹھارہ کے ٹائگر سینسس کے مطابق مدھے پردیش میں سب سے زیادہ پانس سو چھبیس ٹائگرز تھے اس کے بعد پانس سو چوبیس ٹائگرز کرناٹک میں اور تیسرے نمبر پر اترا کھند تھا جہاں چار سو بیالیس ٹائگرز تھے یہ جاننا بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ ٹائگرز کی سنخیہ کو کاؤنٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے پگمارک سینسس ٹیکنیک اس میں ٹائگرز کے پگمارک کی نشان درج کیا جاتے ہیں اور انڈیویجولز بیسیس پر انہیں آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے کیمرہ ٹرپنگ اس کے لیے فورسٹ ڈپارٹمنٹ ان ٹریکز پر ملٹیپل سینسر بیزڈ کیمرہ لگاتا ہے جہاں ٹائگرز چلتے رہتے ہیں چونکہ ہیومن فنگر پرنٹس کی طرح بیٹریا ٹائگرز کی دھاریوں کا بھی پیٹرن یونیک ہوتا ہے اس لیے انہیں پہچان کر ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور تیسرا ہے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ٹائگر فارمنگ سے جنگل میں ٹائگر پاپولیشنز بڑھتی ہے تو اس کا جواب ہے ٹائگر فارمنگ ان کی پاپولیشن بڑھانے میں مددگار نہیں ہوتی ہے ہیبیٹارٹ پری اور پروٹیکشن سے سمبندت سمسیائیں کیپٹیو بریڈنگ سے سوالو نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ کیپٹیو بریڈ ٹائگر کا جنگلوں میں ریہیبیلیٹیشن سفل نہیں رہتا یعنی یہ ٹائگرز جنگلوں میں رہ ہی نہیں پاتے کیونکہ جنگلوں میں رہنے والے ٹائگرز اپنی ماں اور جنگل کی پرستیتیوں کی وجہ سے نیچورل طریقے سے شکار کرنا سیکھ جاتے ہیں کیپٹیو بریڈ ٹائگر نہیں سیکھ پاتے اب ایک بار پھر لوڑتے ہیں پروڈیکٹ ٹائگر یوجنا پر ایک اپریل 1973 کو بھارہ سرکار نے اسے لانچ کیا تھا تکالین پی ایم اندرہ گاندھی نے ٹائگرز کو پروٹیکٹ کرنے والی اس پریوجنا کو اتراکھنڈ کے جم کوربیٹ نیشنل پارک سے لانچ کیا تھا اس سمیہ بھارت میں الگ الگ راجیوں میں کل نو ٹائگر ریزرورز تھے یہ راجے تھے آسام بیہار کرناٹک مدھپردیش مہاراشت اوڈی شاہ راجستان اتر پردیش اور ویسٹ بینگول آج دیش میں کل تیرپن ٹائگر ریزرورز ہیں جو دیش کے کل جیگریفیکل ایریا کا قریب 2.4 پرسنٹ حصہ کور کرتے ہیں دوہزار بائیس میں بھارت کا 53rd ٹائگر ریزرور اتر پردیش میں رانی پور وائلڈ الائف سینکچوری کو گوشت کیا گیا تھا پروڈیکٹ ٹائگر منسٹری آف انوائرنمنٹ فوریسٹ اینڈ کلائیمٹ چینج ایم او ای ایف سی سی کا پروڈیکٹ ہے دوہزار چھے میں پروڈیکٹ ٹائگر کو نیشنل ٹائگر کنزرویشن آثورٹی اینڈ ٹی سی اے نام کے ایک اسٹیچوٹری آثورٹی میں تبدیل کر دیا گیا اس کے لیے وائلڈ الائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 میں امینڈمنٹ کے ذریعے وائلڈ الائف پروٹیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2006 بنائے گیا ہے بھارت میں ٹائگرز کو بچانے کے لیے اور بھی کئی پریاس کیے گئے ہیں ٹریفک انڈیا WWF اور IUCN کا ایک کلائیبوریشن ہے جو کی وائلڈ الائف جیووں کے illegal trade کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے انڈیا کچھ ٹائگرز کو ٹرانس لوکیٹ کر کے کمبوڈیا بھیجنے پر بھیچار کر رہا ہے جہاں ٹائگرز extinct کر گئے ہیں یعنی بلوپت ہو چکے ہیں دونوں دیشوں نے اس بارے میں نومبر 2022 میں ایک MOU بھی سائن کیا ہے CATS ایک سٹ آف کرائٹیریہ ہے جس کے ذریعے ٹائگر سائٹس کو چک کیا جاتا ہے کہ کیا ان کے منیجمنٹ سے ٹائگر کنزرویشن سفلتا پوروک کیا جا سکتا ہے اسے 2013 میں اوفیشلی لانچ کیا گیا تھا اور 2022 تک ٹائگرز کی سنکھیا کو ڈبل کرنے کے ٹارگٹ میں اس کی مہتوپون بھونکہ تھی اگست 2022 تک بھارت کے 17 ٹائگر ریزرپس کو CATS انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن مل چکا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائگرز کے بارے میں آپ کو کافی جانکاری مل گئی ہوگی آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں